اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرش سے ہوں کہ ویلکم ٹو کیچن ویڈ فیضان میں ہوں فیضان نہیں اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم سمال پیزے کے اوپر کتنے ٹوپنگ کریں گے جس میں ہمیں اس کی کسٹ کم سے کام آئے اور کسٹمر کو ایک اچھی اور ٹیسٹی چیز کھانے کو ملے اور اسے یہ مت لگے کہ ہم نے کوئی چیز کم ڈالی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیزا ڈو کے بنائیں گے کنارے ویسے تو ایک رنگ بھی ملتا ہے کنارے بنانے کے لیے مگر چمچ کے ساتھ آسانی سے بن جائیں گے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ایک جیسے کنارے ہوں کئی سے بڑے اور کئی سے چھوٹے نہ ہوں ایک کانٹا لیں گے اور سینٹر میں سوڑا کریں گے اور ہار کے ساتھ ہلکا سپریس کریں گے تاکہ اس کی ائر نکل جائے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے پیزا سوڑ کیا جے نارمل سی پیزا سوڑ لگانی ہے زیادہ نہیں لگانی اسمال پیزے کے اوپر پندرہ سے بیس گرام پیزا سوڑ لگے گی اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہلکی سی چیز اب ہم اس کے اوپر کریں گے چکن کی ٹوپنگ ہم جو یوز کرتے ہیں ٹکہ فلیور یوز کرتے ہیں چکن کا یہ تمام بڑھے ریسٹرینڈ چھوٹے ریسٹرینڈ ٹکہ فلیور ہی یوز کرتے ہیں باقی فلیور کم یوز کرتے ہیں زیادہ تار وہ ٹکہ فلیور ہی یوز کرتے ہیں اسمال پیزے کے اوپر 40 گرام چکن ڈالے گا زیادہ مت ڈالیے گا ورنہ اس کی کیکسٹ اوپر چلی جائے گی مجھے کچھ دوستوں نے سوال پوچھا تھا کہ اس کی کوسٹ کو ہم کیسے منیج کریں اس کی کوسٹ اسی طرح منیج ہوگی کہ اگر آپ تمام چیزیں کا ویٹ کر کے ڈالیں اور نارمل کونٹیٹی میں ڈالیں تاکہ کسٹمر کو یہ بھی نہ لگئی کہ کوئی چیز کم ڈالی ہے اور آپ کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیاس اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چیز یہ مکس چیز ہے آپ میری چیز والی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پرسنٹ یہ چیڈر ہے اور کتنے پرسنٹ یہ مزویلہ ہے میں کارڈ پہ بھی لگا دوں گا سمال پیزے کے اوپر فورٹی ٹو فپٹی گرام چیز ڈالے گی اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جیلی پینو اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے شیملا میچ اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑے سے ٹماتر اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے آلیو اور اس کے اوپر ڈالیں گے مشروم پیزے کے اوپر ٹوپنگ ہو چکی ہے اب ہم اسے رکھیں گے آون کے اندر یار ہے آون کا جو ٹمپریٹر ہے ٹو فپٹی ٹوپ کا اور ٹو فپٹی اس کے فلور کا ہونا چاہیے تین سے چار منٹ بار ہم گیٹ کو اوپن کر کے پیزے کو چیک کریں گے اس سے کیا ہوگا جو اس کی ہیٹ ہے باہر نکلے گی یہ دوبارہ سے ٹمپریٹر پورا کرنا شروع کر دے گا اور پیزے کے اوپر پھر سے ہیٹ بننا سٹارٹ ہو جائے گی اس سے پیزا اچھے سے کوک ہوگا یہ تمام چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا آپ پیزا ریسپی کی پلیلسٹ دیکھ لیں آپ کو سب چیزیں میں نے ڈیٹیل میں بتا دی ہیں آپ کو ہر چیز کا وہاں سے پتہ چال جائے گا انشاءاللہ پیزا تیار ہو چکا ہے آپ باہر نکالیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے اب اس کے اوپر ڈالیں گے ہلکی سی پیزا سوس اور اسے پیک کر کے ہم اپنے کسٹمر کو دیں گے یہ تعمال پیزے کے اوپر ہم کتنی ٹوپنگ کریں گے اس سے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن میں نے آپ کے درست شیئر کر دی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک پونٹی رہیں اسی کے ساتھ پیزان کو دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھیے گا پھر ملوں ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ فیس بوک انسٹرگرام اور سنیک ویڈیو پہ بھی مجھے فالو کیجئے اللہ حافظ